بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بریڈ سموسہ بنائیں گے جو بہت اچھے اور ٹیسٹی بنتے ہیں سموسے بن کر تیار ہیں ان کو کٹ کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنیں یہ دیکھئے کتنے اچھے اور یمی سے بنے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے چھے عدد آلو لیے تھے آلو کو ہم نے اچھی طرح بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد ان کو میش کریں گے اچھی طرح جب میش ہو جائیں تو پھر اس میں ایک ادد ہم پیاس ڈالیں گے فور ٹیبل سپون سبز دنیا ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی یعنی سرک مرچ ڈالیں گے یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹیبل سپون مینگو پورڈر یعنی امچور ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تین ادر سبز مرچیں لے کر باریک کٹ لی ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح یکجان ہو جائیں بریڈ لیں گے اور بریڈ کے کناروں کو اچھی طرح کٹ لیں گے ان کناروں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ان سے بریڈ کرمز بن جاتے ہیں یہ جو بریڈ ہے اس کو آپ فلیٹ کر لیں گے کسی بھی بیلن کی مدد سے اور آلو کا مسالہ لے کر بریڈ کے درمیان میں رکھیں گے اور پانی لے کر اس کے کناروں پہ لگائیں گے تاکہ کنارے اچھی طرح جھوڑ جائیں سموسے بنانے کے لیے دو میتھڈ آپ کو بتائیں گے آپ کو جو بھی میتھڈ اچھا لگے آپ اس حساب سے سموسے بنا سکتے ہیں ایک میتھڈ یہ ہے دیکھیں دونوں سائیڈوں کو پکڑ کے ان کے کناروں کو جھوڑ دیا ہے اب اوپر والا پورشن کو پانی لگائیں گے اور اس کو بھی جھوڑ دیں گے پانی اچھی طرح لگانا ہے تاکہ یہ فرائی کرتے ہوئے کھلینا اگر پانی کم ہوگا تو یہ اس کے کنارے کھل جائیں گے اس لیے بہت اتیار کی ضرورت ہے لیں جسموسہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اب یہ دوسرا میتھڈ ہے آپ نے اس کی چاروں سائیڈوں پہ پانی لگانا ہے اچھی طرح اور درمیان میں آپ نے مسالہ رکھیں گے سموسے کا جو علو کا مسالہ بنایا ہے وہ رکھیں گے اور پھر اس کے کناروں کو بند کریں گے یہ درمیان میں مسالہ رکھیں گے اور پھر اس کے کناروں کو آپس میں جھوڑ لیں گے یہ دوسرے والا میتھڈ مجھے تو اچھا لگتے ہیں اس سے سموسہ بناتے ہوئے سموسے میں خوبصورتی آ جاتی ہے لینج سموسے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنے کی تیاری کریں گے اس کے لئے دو عدد ہم انڈے لیں گے انڈے میں تھوڑا سا دو چھٹکی نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ادھر ہم نے بریڈ کرمز لیے ہیں سموسے کو پہلے اس میں ڈپ کریں گے ایگ میں اور پھر اس کو اٹھا کر بریڈ کرمز میں ڈالیں گے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح بریڈ کرمز لگ جائیں اور کرسپی سے سموسے بھن کر تیار ہو جائیں اس کو فرائی کرنے کے لئے ہم پین میں آئل ڈالیں گے آئل اتنا ہونا چاہیے کہ سموسے اس میں ڈوب جائیں آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ سموسے جو ہیں جل جائیں گے ایک ایک کر کے آپ نے سموسے ڈالنے اور فاصلہ رکھنا ہے تاکہ پلٹنے میں آسانی ہو سارے سموسے پلٹ دیئیں اب دیکھیں کتنے خوبصورت سے بن کر تیار ہو گئے ہیں کتنا پیارا سا کلر ان کا آیا ہے اور دیکھنے میں بھی کرسپی سے لگتے ہیں ڈش اوٹ ہو رہے ہیں بن کر تیار ہیں آپ بھی دیکھئے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی تو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں